اور کون ہے من اتباعنی جس نے میری اتباع کر لی اب یا تم مقام اتباع مسلمانوں کے لیے اتنا واضح ہونا چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ جو من اتباعنی کے منزل پر ہے یہ کون ہے سب کو پتا ہو دوسری بات جب پیغمبر نے کہا حاضی سبیلی اور کی جگہ تو حاضی اس میں اشارہ مشارول اللہ معلوم ہونا چاہیے کس طرح تک اور کی جگہ یا ظاہر میں معلوم ہونا چاہیے کیا کو کون ہے یا کہ مثلا ذہن میں موجود ہو کہ اشارہ کس طرح جا رہا ہے اب اگر قرآن میں مشخص اور معین ہے تو پھر پیغمبر کے بعد ہونے والا کے اختلاف یہ سمجھاتا ہے کہ مسلمانوں کو واضح وظاہت نہیں ہیں کہ پیغمبر کے علاوہ پیغمبر کے ساتھ دعوت دے والے دوسرے کون ہیں قرآن سے جو مرحلہ ہے میں اچھا اللہ پر احمد بارس کروں گا لیکن یہ جو حاضی ہی ہے اس میں اشارہ یا اپنے مشارول اللہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو اس کو معین اور مشخص کرتی ہے مثلا دو مہینے پہلے بغرہ اید پر آپ گئے قربانی کا جانور لینے ہیں اور وہاں ایک ریور کھڑا ہوا ہے بگروں کا اور آپ نے کہا بھئی یہ والا بگرہ کتنے کا ہے بغیر کسی بگرے کو مشخص کیے بغیر کسی بگرے کی طرف اشارہ کیے آپ نے کہا بھئی یہ والا بگرہ کتنے کا ہے تو وہ کہے گا قربانی کون سا والا بگرہ کتنے بگرے کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کم از کم کسی ایک کو آپ مشخص کریں گے بتائیں گے تو میں دول کر یا جو بھی حساب کتاب ہے بتاؤ گا آپ کو کہ یہ کتنے کا ہے جب تک آپ مشخص اور معین نہیں کریں بگرہ نہیں معلوم ہوتا تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر یہ تو بتا دیں کہ یہ حاضر ہی سبیری اور اناب مشخص سے زبکوں معلوم ہیں اناب سے مراقل ہیں لیکن اب پیغمبر دنیا کے اندر جو زمان و مکان کے مسائل یہاں پر جو موجود ہیں اختیزاعات جو ہیں اس مادی دنیا کے بلاخر پیغمبر نے دنیا سے جانا ہے اور پیغمبر کے جانے کے بعد یہ دعوت دینے والے جو دوسرے افراد ہیں جن کو من اتبعنی کہا جا رہا ہے میری اتباع جنہوں نے کر لی اب اگر یہ معین اور مشخص نہیں کر گئے گئے پیغمبر تو پھر وہ حاضر ہی خود پا خود کیا ہو جائے گا بیمانہ ہو جائے گا لان ہو جائے گا میں نے ارز کیا اب یا تو واضح ہو سب کو معلوم ہوں تو تاریخ اسلام اس بات کی گواہی نہیں دے رہی کہ مسلمانوں کو معلوم تھا یہ معلوم ہوتا تو جھگڑا نہ ہوتا پس اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کو معلوم نہیں اگر مسلمانوں کو معلوم نہیں اور پیغمبر اشارہ ایسے کر کے گئے جس کا مشارن الہ نہیں معلوم اور پھر یہاں پر میں نے ارز کیا گفتگو صرف پیغمبر کے جملہ نہیں ہے بلکہ قل کہہ کر خدا کی آیت بھی ہے اب خدا یہ تو کہہ دے حاضر ہی سبیلی لیکن بتائے نہیں کہ راستہ کیا ہے تو خود خدا خدا نہ خاصتہ یہاں پر لغویت کی ویسہ جاتی ہے اور خدا ایسے کام نہیں کرتا پس یقینا خدا نے اس مقام کو معیر و مشخص کیا ہے اب قرآن من التبعہ کے بارے میں کیا کہتا ہے انشاءاللہ میں ارز کروں گا کہ کون ہے جس نے پیغمبر کی اتباع کر لی قرآن کس کو کہہ رہا ہے کون سا مقامات ہیں معیر کر رہا ہے مشخص کر رہا ہے یا نہیں وہ مقام آپ کی خدا برز کروں گا لیکن ابھی اس مرحانے پر خود پیغمبر نے بیان کیا یا نہیں یہ مرحانہ موجود ہے اب اگر پیغمبر بیان نہ کریں تو خود پیغمبر کے لیے بھی مسئلہ ہے کیا آپ نے آنا کہہ کراتے ہیں